اسلام علیکم ایورس آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نیکٹری اربن ڈیکے کے برش اور آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے بارے میں اور اس کے اندر کتنے برش ہوتے ہیں اور آپ اسے کس کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور اس کی پرائس کے بارے بتاؤں گے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں چلو اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک میٹل بوکس کی پیکیجنگ میں ہوتا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ابھی بتاؤں گی یہ اس طرح کے برش ہوتے ہیں اور اس کے اندر ٹوٹل ٹویل برش ہوتے ہیں یہ اس طرح ٹوٹل ٹویل برش ہوتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایلیون ہے ایک جو ہے وہ ابھی نہیں مل رہا تھا تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے تھا اور آپ اس بوکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس بوکس کی حالت اس وجہ سے اس طرح ہے کیونکہ میں اسے بہت ہی زیادہ یوز کرتی ہوں اور یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور بہت اگر آپ لوگ اسے پرچیس کرنا چاہتے ہو یہ بہت لوگ پرائز میں آپ لوگ کو مل سکتے ہیں آپ اسے بہت ایزی لی پرچیس کر سکتے ہو کسی بھی لوکل مارکیٹ یا آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہو اچھا اس کی پرائز جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ ہے میں نے جب اسے پرچیس کیا تھا تب اس کی پرائز جو تھی وہ فائف ہنڈرڈ تھی اور میں نے اسے ٹو یئرز پہلے پرچیس کیا تھا اور میں تب سے اسے یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی کتنے نیو نظر آ رہے ہیں اور ابھی بھی کتنے سوفٹ ہیں اور اس کے اندر جو ہے کتنے برش ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹویل برش ہوتے ہیں اب میں اس برش کو کس کس طرح یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں جو ہے دو برش جو فلپی برش ہوتے ہیں وہ یہ دو بڑے والے برش ہوتے ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کافی سوفٹ ہوتے ہیں یہ اور میں اس کو یوز کرتی ہوں یہ تھوڑا زیادہ ہی یہ جو دو برش ہے ایک کو میں کمپیکٹ پاوڈر اور لوس پاودر کیلئے یوز کرتی ہوں اور ایک کو جو ہے میں بلشن کیلئے یوز کرتی ہوں یہ دو اور یہاں پر جو ہے اس کے ہر ایک برش پر نام بھی لکھا نام بھی منشن ہے نام لکھا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان دو برش ایک کو میں کمپیکٹ پاوڈر یہ دو برشے سے ایک کو میں کمپیکٹ پاوڈر اور ایک کو میں بلش آن کے لیے یوز کرتی ہوں اور اس میں یہ والا برش جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس برش کو جو ہے میں کنسیلر کے لیے یوز کرتی ہوں اس برش کو یہ تھوڑا فلیٹ برش ہے اس کو میں فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اس کو جو ہے میں آئی میکپ ان تین برش کو میں آئی میکپ کے لیے یوز کرتی ہوں یہ والا برش جو ہے یہ والا اس کو میں بلینڈنگ کے لیے یوز کرتی ہوں اس سے بہت اچھی سے بلینڈنگ ہوتی ہے اس کو میں اس لیے یوز کرتی ہوں اس برش آم کرنے کے لئے سیٹ کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں اور اس برش کو میں کنٹورنگ کے لئے یوز کرتی ہوں اس سے میری کنٹورنگ بہت اچھے سی ہو جاتی ہے میں اسے کنٹورنگ کے لئے یوز کرتی ہوں آپ آئی میکپ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور کنٹورنگ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں میں جو ہے میں اسے کنٹورنگ کے لئے یوز کرتی ہوں اچھو اور یہ برش جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا کٹ برش ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے آئی شیڈو بھی create کر سکتے ہیں آئی شیڈو بھی apply کر سکتے ہیں لیکن میں اسے use کرتی ہوں اپنے آئی برو کو fill کرنے کے لیے set کرنے کے لیے میں اسے use کرتی ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بہت چیزے نظر یہ اس طرح ہے میں اسے apply یہ جو اس پہ تھوڑا سا یہ لگو میں نے اسے apply کیا ہے اور اس برش کو جو ہے میں جو ہے lipstick کے لیے use کرتی ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس brush کو جو ہے میں lipstick کے لیے use کرتی ہوں apply ابھی بھی اس کو apply کی میں نے اس میں سے تین چار brush کو جو ہے میں نے apply کیا ہوا ہے use کیا ہوا ہے تو یہ اس لیے کچھ اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے کومن سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ